اسلام علیکم ناظرین پروگرام پنجاب پیو نیورک کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوش حسیب نیوانی ناظرین اگر جو ہمارے ساتھ مہمان سٹوڈیو میں موجود ہیں وہ ایک ریالٹی پرنسس مین ہیں ہم نے سنا ہے کہ ان کو سیاست کرنے کا بھی بہت شوق ہے چلی ان سے ملتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں جانتے ہیں کہ کیا ہے ان کی سٹوری جی سر کیسے آپ میرے پاس بہت کم ہے میں نے پوچھا یہاں میرے پاس بہت کم ہے جلدی لسفال کریں کیسے آپ میں ٹھاکوں بابو اور کیا کرتے ہیں آپ بتائے اپنے بارے میں جرحام ہے گدے گاڑی چلاتا ہوں یہ بزنس کرتا ہوں تھوڑا گدے گاڑیوں کا بزنس نہیں ہوں ہم نے کہا گدے گاڑی چلاتا ہوں تو یہاں بہت کھوڑی چلاتا ہے ہم ہم دلتا ہوں ایسے تحبہ ہوں ٹھیک ہے آگے بڑھو چلا کہتا ہے لست مجھے ہیں حجیب لگ رہے ان کے لئے صاحب آپ کو کیا ہوگا بابو میرے اپنے خونٹ ہیں آپ کو رنگ کھانا پسند ہے رنگ کھانا پسند ہے رنگ کھانا پسند ہے لنگ کھانا پسند ہے کھانا پسند ہے کھانا میرا ہے جلی جلی کرنے ہیں تو کیا کر رہے ہیں جو مل جائے یہ کونسا کھانا ہے یہ ریپڈ فائر چل رہے ہیں بلکل ریپڈ فائر تو جو مل جائے مطلب میں ڈیفرنٹ کمیونٹیز کے پرگامز میں جاتا ہوں جو مل جائے کھانا اچھا مجھے لگا جو مل جائے کسی ڈیش کھوش کا نام ہے ایسا نہیں ہے نی نی جو مل جائے کو ڈیش ہے نہیں اچھا کس طرح کی کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی پاکستانی کوئی ہوگی اچھا ایسے ہونی چاہیے آپ بزنس میں آپ کو ایسا کرنا چاہیے ہاں بزنس میں تو خیر میں ہوں مطلب ایسی کوئی بات نہیں چلے اچھا آپ بتائے کہ آپ کو شوق کسی چیز کا ہے کھیل مجھے پولو بہت اچھا لگتا ہے اور میں بہت مزی سے کھلتا ہوں پیار سے کھلنے والا گیم ہے بھی نہیں وہ وہ بڑی خیل ہمت چاہیے ہر کھیل پیار سے کھلنے والا ہو پسندیدہ کھانا کون سے آپ ادھر ادھر لوگ پہ اٹھنے پسندیدہ کھانا کون سے آپ ابھی تو میں نے بکباز کی تھی کہ پسندیدہ کھانا میرا وہی ہے جو روایتی مطلب دیسی سکوش ہے تو دوبارہ کیوں پوچھنے آپ مجھ سے آپ بتا چکے پسندیدہ شخصیت کونسی ہے پسندیدہ شخصیت میری ہے ویسے تو کافی سارے لوگ ہیں میرے پسندیدہ تو مسچوڑے رہنے دیں کیا آپ کو تفصیل بتاؤں مطلب کوئی ایک نہیں ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ اچھی شخصیت ہے نہیں نہیں میں آئیڈیالائز کسی کو نہیں کرتا نہیں کرتا وہ تو میں نہیں کرتا یہ نہیں کریں آپ واقعی نیو یورک میں رہتے ہیں آپ کو رکھ لیا لوگوں تو کیا ہوا بھائی نیو یورک میں لوگوں کے بندے کے سینگھ لگیں تب آتا ہے مطلب پر کی طرح بندہ بندہ پر لگا کے اڑھ رہا ہوتا ہے نیو یورک میں وہ بندہ آ سکتا ہے جس کے ناخون بہت بڑھے نیو یورک میں بھائی ہر بندہ آ سکتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے میں کوئی لمبی مم بھی نہیں کرتا آپ کا بسندیدہ موسم کونسا بسندیدہ موسم میرا ہے میں بارش کو بہت لائک کرتا ہوں بارش جب ہوتی ہے اس کے بعد پھر عجیب سی ایک کیفیت ہوتی ہے مٹی کی خوشبو بہت خوب اچھی ہوتی ہے اس کے بعد شور ہوتا ہے مختلف جانوروں کا پریندوں کا مجھے خیر مینڈک کا شور ہے بہت پسند ہوتا ہے مینڈک کا شور پسند ہوتا ہے اچھا یہ آپ کا کوئی مطلب کہاں سے ہو تم کراچی سے ہو کہاں رہتو کرنگی پی کرنگی پیچھے کرنگی کے پیچھے کہاں پی ڈھائی نمبر ہے چار نمبر ہے سات نمبر ہے آپ کو کافی پتا ہے اسے کراچی کے بعد تو کراچی رہا ہوں میں پتا ہے مجھے میرا کام ہی ہے صحیح میں وہاں پہ بھی یہی سٹیٹ پہ ہی کام کرتا مطلب فلیٹ بغیرہ کسی کو چاہیے ہو کسی کو دکان چاہیے ہو یہ اکثر پتھان میرے پاس آتے تھے کہ ہم لوگوں نے ہوتل بنانا ہے وہی کراچی میں سب سے زیادہ جو کوٹے والوں کی جو آبادکاری ہوئی تھی چائے کے لیے جو پلٹ وغیرہ دیا تھے وہ کسی کے لیے تھے آپ نے دیا تھے آپ کے بھائی نے میرے بھائی نے دیا تھے میں محاورتاً ایسے ہی بول رہا ہوں محاورتاً میں آپ کے بتا رہا ہوں تو وہ میرے مشکور ہیں اچھا وہ آپ کے مشکور ہیں اچھا ٹھیک میں جب بھی ان سے بلنے جاتا ہوں تو مجھے وہ کہتے ہیں جس کا مطلب کیا ہے تو بات میں مجھے سمجھ آئی کہ وہ کہتے ہیں کہ آج دفع ہو جاؤ کال آنا مجھے کافی عرصے بعد میں بتا چلا اچھا اچھا صحیح تو اپنا پھر چلیں آگے بڑھاتے ہیں سوالوں کا سلسلہ تو ایک دن میں نے ایک پتھان کو بولا کہ آپ کیوں آپ کو چاہیے یہاں پہ چکا تو انہوں نے اس نے مجھے بولا کہ زماش ناراضی تو میں نے کہا یہ زماش ناراضی کیا ہے تو انہوں نے بولا کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے یہ اب آپ بچے ہیں تو میں نے کہا میں بچہ نہیں ہوں بچہ ہوا ہو سکتا تو پھر اس کے بعد میں نے کسٹ لگایا میں کسٹ کا دور تھا تو پھر میں نے وہ گانا سنا زماش ناراضی پنازہ داراضی زگم دم 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 درازی راشا زمہ پخوا کا کہنا اس طرح سے یہ سارا میں نے پشتوں میں گانا یاد کیا کہ پتھان جب آئے گا تو میں اس کو بڑے وہ بڑے انسپائر ہوگا زماش ناراضی پنازہ داراضی زگم دم 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 درازی تو جب وہ آیا میں نے اس کو سنایا تو پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا تو اس نے بس اب آگے بتانے والے چیزیں تو کیا تھا چلے چھوڑیں میں بلکل بھی لمبی کر رہے ہیں آپ خام خامیں آپ ہی مجھ سے لمبی کروا رہے ہیں بلکل آپ کو احساس ہے کہ آپ لمبی کر رہے ہیں نہیں نہیں مجھے کوئی احساس نہیں بس آپ جلدی کریں میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا اچھا چلے ابھی سوال کرتے ہیں اس کو اندر رکھ دیجئے اپنے اگلا سوال ہے اب مجھے بتائیں کہ آپ کا پسند دیدہ چہرہ کونس ہے ہاں چہرے تو منوس کی بڑی اسمائل آئی ہے چہرے تو مجھے کافی پسند آئے ہیں اچھا بس سیٹنگ نہیں بن سکی اچھا 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 کیوں کبھی سوچا آپ نے سوچا تو میں نے بہت ہے سوچا تو میں نے بہت ہے پتہ نہیں مجھے ایک لڑکی نے کہا تھا کہ تمہارے دانت خوبصورت نہیں ہیں میں نے اس کو یوں کر کر دکھایا پتہ نہیں پھر بھی وہ نہیں مانی آپ کو خوبصورت لگتے ہیں ہاں تو کیا ہوگیا مطلب میرے دانت پر کیا بالیں میں دانتوں میں سے پانی آتا ہے خون آتا ہے کیا آتا ہے میرے مطلب دانت کیا مطلب میں نے آپ کے دانتوں کا مزاق اڑا ہے بہت اچھا دانت ہے میں نے تعریف کیا آپ دینٹسٹ ہیں آپ دانت گن کے بکرا چوز کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں میں نے پتہ نہیں آپ کو کیوں بری لگی یہ بات پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں آج کل میٹرک پاس لڑکوں کو بٹھا دیتے ہیں کہ تم لوگ انکر بن جاؤ تمہیں کوئی ڈھنک کا کام نہیں ملتا ادھر نیو یورک میں کوئی اور کام کر لو میرے پاس آجاؤ چپڑاسی گھڑے ہو جاؤ چلے پھر اب اچھی باتیں کرنے شروع کرتے ہیں ہم نے سنایا کہ آپ نے اپنے بزنس کے چکریں کافی لوگوں کے پیسہ بغیرہ کھایا تو یہ کیا ماجرہ پہلے پہل تو بات ہی غلط آپ کے پرگرام میں آنے کی آپ کے پرگرام میں بلانے کی مطلب شروع والے آپ کے سوال ایسے تھے جیسے میں کسی مارننگ شو میں آیا ہوں اور آپ میرے سامنے نادیا خان بیٹھی ہم نے سوچے ہم آپ کو تھوڑی عزت دیں میں تو یہ ذہن بنا کے آیا تھا کہ وہ سوالوں کے پاس اس پرگرام کے لئے بھی کوئی لڑکی ہوگی جو میرا انٹرویو لے رہی ہوگی لیکن یہاں پہ تو آگے تم نکل آئے ہم نے آپ کو اس قابل لیس بجائے کہ ہم آپ کو ایک لڑکی کے ساتھ بٹھائیں چلیں وہ آپ کا مسئلہ ہے لیکن تھوڑا بیسے بڑی مہارت سے آپ نے سوال گول کیا نہیں میں نے سوال گول نہیں کیا اصل میں ایک تو یہ ہے کہ آپ کا تکی نہیں بنتا میں کراچی سے ہوں پلکل ٹھیک ہے میں جب کراچی سے ہوں تو پنجاب ٹو نیو یورک والے پرگرام میں تو میرا تکی نہیں بنتا آپ نے مجھے بلائیا کیوں ہوں تو ہم نے آپ کو اسی نہیں بلائیا ہمارے اس سوال پر پنجاب ٹو نیو یورک میں ایک ایسے بندے جس بندے کا تعلق ہی کراچی سے آپ نے اس کو کیوں بلائیا میں بتاؤں آپ کو جی بولیں آپ بولیں ہمیں بہت سے پنجابیوں نے یہ بات کہی کہ آپ نے خصوصاً پنجابیوں کا پیسہ کھایا تمہیں کیا کرو کھایا ہے کس نے آپ نے پیسہ کوئی کھا سکتا ہے آپ نے کھایا ہے جس بندے نے بھی آپ کو بولایا نا جھوڑ بولتا ہے جھوڑ ٹھیک ہے نا میں قسم اٹھا کے دے سکتا آپ جس کی بھی بولیں پیسہ بندہ نہیں کھا سکتا ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ڈالر چلتا ہے پیسہ نہیں چلتا لمبی بڑی کرتا ہے لمبی نہیں کر رہا میں تم لمبی کروا رہی ہو نا مجھ سے آپ نے پیسہ کھایا ہے لوگوں کا یا نہیں کھایا لوگوں کو آپ نے لوٹا ہے نہیں کھایا پیسے میں نے نہیں کھایا نہیں کھایا کس پنجابی نے آپ کو آگی شکائب کیا ایک سے زیادہ لوگوں نے پاپو میں دیکھ میں بزنس کرتا ہوں صحیح ہے سمجھ رہے نا میری بات میں بزنس کرتا ہوں صرف اس کے علاوہ اور میں کچھ نہیں کرتا آپ سیاست بھی کرتے ہیں میں سیاست نہیں کرتا میں نہیں کرتا سیاست مسئلہ دیکھو یہ ہوا تھا ابھی تم پنجابیوں کی بات کر رہے تھے مطلب وہ جیب میں ان کے کچھ ہوتا نہیں ہے ٹھیک ہے اور باتیں کرتے ہیں یہ بڑی بڑی تو آپ نے جیبوں کو ٹٹولا ہے لوگوں کے ٹھیک ہے میرا کام جیبوں کو ٹٹولا نہیں ہے آپ اگر میرے پاس آئیں گے کسی کام کے لیے آپ کو کوئی اگر یہاں پر پراپرٹی چاہیے پراپرٹی بیچنی ہے یا لینی ہے تو آپ میرے پاس آئیں گے نا صحیح ہے مطلب اس چیز کے ناتے بھی لوگ آتے ہیں میرے پاس کہ یہ بندہ چلو ہمارا دوست ہے پاکستانی ہے چلو ہماری عزت کرے گا ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں عزت کرتا ہوں اور کیا کروں میں بتائیں ان کے لئے میں گانے لکھوں、 غزلیں ہونے گاؤں بیٹھ کے کیا کروں میں ایک ہرمانی toy ہرمونی ام رکھ ہوں وہکہ گھنگرو پین کے ناچا ہوں پنجابیوں کے زامنے کیا کروں میں بتاؤ ان کے لئے ایک چگویا کر بنا دوں کیا کروں شہر رکھوں، ہاتھی کے بچے رکھوں کیا کروں میں بتاؤ نہیں مجھے یہ بتاؤ کہ پنجابی کس طرح سے خوش ہوگا یا کیا ہے ان کے لئے مجرہ کروں میں کیا کروں بتاؤ پنجابیوں کے لئے بڑا غصہ پنجابیوں کے لئے برا کیا بھائی میں نے کسی پنجابی کے لئے کوئی برا نہیں کیا اب مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی بندہ نیویوک میں بارہ بنا سکتے ہیں مجھے پاس ایک دین محمد آیا مجھے کہتا ہے کہ میں گجرات سے ہوں مجھے یہاں پر بارہ بنانا ہے تو بھائی نیو یورک میں بڑا کیسے منا سکتے ہیں آپ بتائیں مجھے آپ دینس رکھ سکتے ہیں نیو یورک میں خواہش ہو کے آگے تو بندہ مجبور ہے نیو یورک ہے بھائی میرے امریکہ ہے یہ امریکہ یہ لالا موسا نہیں ہے یہ کراچی نہیں ہے یہ قرنگی ڈھائی نمبر نہیں ہے اچھا تو اپنے کیا جواب دیا ان کو آگے سے میں نے ان کو یہی بولا نا میں ان کو کہ بھائی تم جو ہے نا یہ غلط چیز کر رہے ہوں اچھا اور کچھ نہیں ہے تو پیسے لیا اپنے ان سے ٹھیک ہے تو میں نے اپنی کنسلٹنسی کے پیسے لیا نا مطلب میں نے مشروع دیا نا ان کو باقی میں ان کو چائے چائے پانی بھی پلایا تو ظاہر ہے اس کے بھی پیسے لوں گا نا میں بھائی میں بزنس کرتا ہوں میں میں نے کوئی کیا کہتا ہے اسے کوئی لوگوں کے لیے کوئی ایسا گھر نہیں کھولا ہوا جہاں پہ لوگ آ جائے ہیں اور کوئی سرائے نہیں کھولا ہوا میں نورے کا ہوتل نہیں ہے باقیدہ میری پوری کمپنی ہے ٹیکس پیئروں میں لوگ عزت کرتے ہیں میری میرا معاشرے میں کوئی مقام ہے وہ جو مقام ہے نا معاشرے میں وہ میرا ہے جو اچھا مقام ہے پاکستانیوں کا ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ پنجابی مجھ سے راضی نہیں ہوتا تو کیا کروں بتائیں مجھے وہی پھر گھنگرو بین کے ناچون کے لیے کیا میں بتائیں مجھے چلیں یہ بات میں بال بڑے کرنے شروع کر دوں کیا کرو گھٹکا کھانا چھوڑ دوں کیا کرو چھوڑ سکتے ہیں کیوں چھوڑ دوں میری میری اپنی خواہش ہے میں کچھ بھی کروں مجھے ہی بتائیں کہ آپ کو کاروبار چل کیسا رہے ہیں پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں آپ آئیں ہم کھڑیا ہے مجھے نہیں بتا تھا کہ میں یہاں پہ کوئی بیزت ہونے کے لیے آنگا پتہ نہیں آپ لوگوں نے پروگرام کی بجائے کوئی بیزتی والا پروگرام شروع کر دیا ہے بیزتی کیسی ہے ہم تو آپ سے سوال کر رہے ہیں آپ جواب دینے سیدھی سی بات ہے یار آپ اتنے پیار سے بلاتے ہیں اور پیار سے بلا کے آپ بیزت کرتے ہیں چلے آگے کرتے ہیں سوال ہو تو ہم ذرا سی آپ کی سیاست کی طرف آتے آپ پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں ہاں 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 ہوں ہوں میرے پی ٹی آئی کے لیڈرز کے ساتھ روابیت تھا ٹھیک ہے میرے ان سے کافی دوستی ہے کافی یاری دوستی ہے میرے ان سے تو آپ کو کیا جلن ہے تکلیف ہے سوال پوچھا دیکھیں آپ پھر سوال پوچھا دیکھیں نہیں آپ کے لیے آپ کے لیے میں کیا لے کر رہا ہوں ہائی پر کیا آپ کو جلن کیوں ہو رہی ہے ہائپر ہو رہا ہوں نا یار تمہارے سوال ایسے اچھ چلیں آپ کا نام کیا ہائپر پانوالا آپ کو مطلب اب یاد آیا کہ میرا نام کیا مطلب پروگرام اتنا گزر گیا اتنا پروگرام گزر گیا سوری میرے موز سے تھوک بھی نکلتا ہے تھوڑا دور ہو گئے نہیں مطلب اتنا پروگرام گزر گیا اور اس کے بعد آپ کو یاد آیا کہ میرا نام کیا ہم نے ضروری نہیں سمجھا ہم نے سوچا آخر میں بوچھے تو بہتر اس وقت تو آپ بڑھا مطلب وہ ایک کال آئی تھی آپ کے وہ سا کے دفتر سے کہنا وہ شمیم صاحب اور شمیم صاحب خیر میرا نام شمیم کالیا ہے اور لوگ مجھے اس نام سے جانتے ہیں لوگ مجھے اس نام سے پکارتے ہیں ڈاکومنٹیشن میں میرا نئی نام لکھا اچھا ڈاکومنٹیشن میں بھی ہاں ہر بندہ مجھے جو ہے نا ویسے میرے کالیا بھائی زیادہ لوگ بولتے ہیں تو بس چلے بتائیں کہ پی ٹی آئی جوائن کرنے کی کیا وجہ مطلب کیا بتاؤں جواب دے رہا ہوں نا میں کیا بتاؤں جواب دے ہر ہر چیز میں نے بتانی ہے کیا تو جواب بتائی نہیں نا آپ نے کوئی ریسرچ ورک نہیں کیا پروگرام کے لیے تو آپ پھر کس لیے آئے ہیں آپ میں ریسرچ کرنی ہوتی ہے اچھا نے پوچھے کیا پوچھنے آپ نے ایک تو میری دیر بہت ہو رہی ہے خام خام میں تم لوگ لمبی کر رہے ہیں اچھا چلیں بتائیں کہ پی ٹی آئی جوائن کرنے کی وجہ کیا پی ٹی آئی کا میں ڈائی ہرڈ فین ہوں ڈائی ہرڈ فین ہاں ڈائی ہرڈ فین مطلب وہ اگر میں نے پچھلے دنے بندے کو ڈائی ہرڈ بولا تو پتہ نہیں وہ کہاں سے ایک پندورا ٹائپ کا بندہ آیا ہوتا وہ آتے ہیں نا لوگ چھوٹے چھوٹے سے شہروں سے بڑے شہروں میں آتے ہیں مطلب گاؤں دیا تو میں سب آپ بندہ چھوٹے کی تو مجھے آگے کہتا ہے , آپ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں مجھے ہوں میرے کہاں کو مجھے کہتا ہے آپ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں میں نے دل سے پی ٹی آئی کو چاہتا ہوں تو مجھے کہتا اور تو میں نے اس کو بولا کہ میں ڈائے ہارڈ فین ہوں اچھا تو پتہ نہیں اس نے مجھے کیا بولا مجھے کہتا ہے مطلب آپ مردہ دل ہیں آرے تو میں نے کہا ڈائے ہارڈ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مطلب مردہ دل نہیں دیکھا جائے تو مردہ تو یہی ہے سوری آپ کے موہ کے اوپر یہ میرا جوہنا میری تھوکیں آ رہی ہوں گی بلکل آ رہی میں سوری کرتا ہوں لیکن یہ ہے کہ میں ڈائے ہارڈ فین ہوں مردہ دل نہیں ہوں جس طرح سے وہ اس بندے نے کہا تھا تو میں مردہ دل نہیں ہوں اچھا پی ٹی آئے جوائن کرنے کی وجہ کیا تھی سوال بہت اچھا گول کرتا ہے پی ٹی آئے پی ٹی آئے جو ہے وہ میرے بزرگ بہت لائک کرتے تھے پی ٹی آئے آپ کی بزرگ اچھا اس زور میں بھی پی ٹی آئے آپ کو کس میں کسی شکل میں نظر آتی تھی یہ کیسا تھا پتہ نہیں میں آپ کو وہ شکل دکھا نہیں سکتا میرے پاس مطلب کوئی فلیش بیک نہیں ہے کہ میں آپ کو وہ آپ نے دیکھی ہے ہر ایک فرنڈ کمینہ ہوتا ہے فلم دیکھی آپ نے اس میں ایک جو فلیش بیک چلتا ہے وہ مطلب وہ ایک لڑکا جب لڑکی کو ملنے جاتے تو اس کو بولتا ہے کہ میرا فلیش بیک نہیں ہے تو میں آپ کو اس طرح کا کوئی فلیش بیک نہیں دکھا سکتا بہت کیوں کہ وہ آپ کو بتائے کہ ڈیجیٹل ٹھیک نیو کھیک ہے آپ کا ٹھیک ٹائم مالذہ جو فلیش ببہت ہے ابھی وقت ہے ابھی بیوکت ہے ابھی بریک کا وقت ہے ناظرین عرم میں تو بتاتا ہوں بریک کو چھوڑو بس تمہیں اجازت لے لو بس میں میں چلتا ہوں اصل میں مجھے کام بہت زیادہ ہے بیٹھے ہاں بریک ضروری ہے بریک سواب بساتے ہیں پھر بریک میں مجھے کپ مگوا دے نا میں آپ کو بتا ہے تو وہ بار بار آسن میں وہ تھوک نکل کے آپ کے موہ پہ بھی آ رہا ہے یہاں لیتے ہیں بریک شمیم کالیا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بریک کے بعد بابیس آتے اور سلسلہ آکے بڑھاتے ہیں بریک نیو یورک بریکلن کی رہائشیوں کے لیے خوش خبری اب آپ تمام تر عدویات گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں جی ہاں اپنے ڈاکٹر کو ہماری فارمیسی کا ای میل دیجئے اور ہماری تیز ترین ہوم ڈیلیوری کے ذریعے بروقت تمام دبائیں حاصل کریں اس کے علاوہ موزز کسٹمرز کے لیے فری شوگر ٹیسٹ، بلڈ پریشر ٹیسٹ اور نوٹ ریپبلک کی سہولت بھی موجود ہے آپ کی سہت کی خدمت میں پیش پیش ایمان فارمیسی 7309 5th ایونیو بریکلن نیو یورک فون 718-748-5900 بریک کے بعد خوش آمدین ناظرین ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہے شمیم کالیا صاحب یہ ہمیشہ چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ چلے جانتے ہیں شمیم صاحب آپ چڑھتے سورج کو سلام کیوں کرتے ہیں؟ نہیں کس نے بولا آپ کو کیا میں آپ کیسے سورج کو سلام کرتے ہیں؟ یا آپ کو پلیز کپ مگوا دیں ہیں میں نے آپ کو بولا تھا میں اپنا کپ گاڑی میں بھولا ہوں چائے رکھی بھی آپ کو یہ نہیں نہیں کہو گا دیں چائے کے میں نے ضرورت دیں گے خلاصت مچا رہے ہیں ہمارے کون ہے یا کون ہے آپ چڑھتے سورج کے پجاری ہیں میں چڑھتے سورج کے پجاری نہیں ہوں میں چڑھتے سورج کے پجاری نہیں ہوں یا کراتی بھولا نوانا نیو یاک بھولا سفرسکیٹڈ باندہ رہے ہیں آپ صرف سکی کسی تکارے ہیں؟ سکی تکارے ہیں چاہی کے پیالے میں آپ نے کھڑ دیا میرا رائی ہے میرا رائی ہے ہے یہ کیا منشیات ہے پابندی ہے گھٹکے کے پابندی ہے یہ چاہے آپ یہ چاہے نہیں ہے میں آپ کو کہہ دو رہا ہوں کہ میں اصل وہ کافی کا جو ہوتے نا ہوتے ہیں یہ جس پوزیور جو کپ آتے ہیں میں اصل میں ہی میں میں مطلب اپنی پیٹ ڈالتا ہوں تو اب کیا کروں میں اور کیا کرتا ہوں تو جھٹنا ہوتا ہے تمہارے پاس ہے جی وہ گاڑی میں ہے اگر وہ سکے تو منگواز چابیاں دوں گاڑی نہیں بہت شکریہ بھی بس ختم کر رہے ہم جلدی سے ہاں جلدی سے ہاں جان چھوٹا ہے اچھا یہ بتائیں آپ نے پہلے ایک پی ٹی آئی کے گروپ کو خوب لوٹا ہے پھر ایک دوسرے گروپ کے گنگ آتے ہیں یہ کہا ہے یار انتہائی انتہائی بکواس قسم کا سوال ہے تمہاراں یار آپ آپ کو جواب نہیں دینے آپ جو بھی آپ سے سوال کرو آپ کو بکواس لگ رہا ہے کیونکہ وہ بھاری سوال ہوتا ہے میں نے جب گروپ چینج کیا نا چینج کیا نا چینج چینج کیا اچھا جب میں نے گروپ چینج کیا تو میرے ان لوگوں سے نہیں ملی اچھا نہیں ملی ختم تو آپ کے کیا انتہائی اس میں اچھا اچھا یہ بتائیں آپ کو کبھی شرم نے چھوہ بھی ہے اب چھو کے گزریں کبھی اس شرم آپ کو لگ کے گزرتی ہے چیز کیا گانا یاد ڈلا دیا چھوی کھو نہیں گائی پلیز دنگائی گا آپ کا میں موں کھلا واہ نہیں دیکھ سکتا بھی میرا مقصد پنجابیوں کو بے وکوف بنا رہا ہے تو بے پنجابیوں کو کافے تک بے وکوف بنا بناتا ہوں اب پہلے پہلے باروں کو بنایا اب دوسرے باروں کو بنا رہا ہوں اچھا تو کیا مسلہ ہے آپ کو پنجابیوں سے کیا آپ کے پاکستان کی ہیں سب کیا ہے تو پاکستان ہی ہے نا پاکستان ہی بن کے لئے ہیں اچھا تو اس میں کیا ہے میں نے پنجابیوں کے ساتھ کیا کیا ہے مطلعہ کیوں پنجابی جو ہے وہ مجھ سے جلن کرتے ہیں کیوں وجہ وائی وائی جو سنا یہ آپ تقریب میں جاتے ہیں تو صرف کھانے پینے جاتے ہیں اور کوئی آپ کو مقصد نہیں ہوتا کیوں کیا مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ اچھے بات ہے نا وہ آپ کو ایک سیر سناوں بات پوچھے احال دلے خود کفیل کا بات پوچھے احال دلے خود کفیل کا کھانا کھاتے ہیں لنگر سے پانی پیتے ہیں سبیل کا بس کو یہ چلتا رہتا ہے اچھا اچھا آپ نے کراچی میں بھی پنجاب سے آئے ہوئے لوگوں کو بڑا تنگ کیا ہے تو یہ نفرت بڑی سے چل رہی ہے آپ کی ایک مسئلہ سی مسئلہ اچھا کہ ابھی تم بولا کہ وہ پردیسی ہیں پنجاب سے پردیسی آتے ہیں ان کے بات کر رہے میرے بات کر رہے ہوئے تو آپ ابھی بول رہے ہوں میں سمجھ نہیں آرہی تو کیا میں آپ کو ساتھ برا کر رہا ہوں بابو میں میں دو مطلب صحیح بول رہا ہوں میں دو میں دو صحیح بول رہا ہوں 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 سمجھ لو میری بات کو وہ کہتے ہیں کہ مرگیاں بخریاں یہ بھی لے کے آنگے میں نے ان کو بولا کہ بھائی یہ والکیتیں نہیں لے کے آنگے تم لوگوں نے خود رہنا ہے تو لے رہو کیا بول رہے آپ کہاں کہاں لے کے جا رہے ہیں باتوں کچھ سمجھ نہیں آرہا مجھے سوال میں کر رہا ہوں آپ کر رہے ہیں پھڑے کی وجہ کیا ہوئی تھی پنجابی جو آئے تھے ان لوگوں سے پھڑے کی وجہ کیا ہوئی تھی یہی تو بتا رہا ہوں میں اور کیا بتا رہا ہوں کیا بتا رہا ہوں میں بیس کا پہاڑا سنا دیئے میں نے مطلب کیا کر دیئے میں نے بتا رہا ہوں چلے ابھی اور آگے بڑھتا ہوں میں مجھے بتانی تماغ میں رکھ بھوم رہے آپ میں نے کبرستان کی زمینوں پہ لینڈ والی میں نے کوئی رہائشی منصوبے نہیں بنائے خورتے ہوئی تک میں نے ہمیشہ کام ایمان سے کیا ہے کام نہ کو چھوٹا ہوتا ہے کام نہ کو بڑا ہوتا ہے کام نہ کو بڑا ہوتا ہے کام کام ہوتا ہے تمام جانے میلے پتہ مجھے بتائے آپ شادی شدہ ہیں لئے چکتے کس مجھے بنا تھا کس مجھے شیئر سنایا تھا ہاں، وہ کہای رہاں پیوستہ رہے شدر سے امیدیں بہار رکھ سری سری وہ آپ کو بتائیں نہیں تھوک آ رہی ہے آپ کے موقع پیوستہ رہے شدر سے امیدیں بہار رکھ بچے دو ہی اچھے بیمیوں بھلے چار رکھ لیکن اپنے پاس تو ایک بھی نہیں ہے بھائی ایک اچھا خاصا میرا سوال تھا آپ نے بھرتا بنایا اس کا بھرتا دیکھو بھرتا جو ہے نا وہ بینگر کا بنایا دنگن کا بنتا ہے بھرتا کبھی سنے ہوا کی کا بنایا ہو بھنڈی کا بنا دیو اور بھرتا آلو کا بھرتا بنا دیو آلو کی بھجیہ بنتی ہے دماغ کبھی بنتا ہے بھرتا بتایا آپ کو دہی بنتی ہے بچ چا دماغ کی تو دہی بنتی ہے تو شادی کیونی کیا نہیں کی شادی بندہ نہیں کیا اب ایک بس میں نے نہیں کی میرا ذات ہی مسئل ہے ہزاروں علاج میرا ذاتی مسئلہ ہے بھائی ہزاروں مسئلے ہزاروں خواہش ہیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دھمک دیا میں جا رہا ہوں بھائی مسئلہ یہ آپ کو میں نے بہت عزت دیئے بلا کے جو آپ نظرف نہیں کرتے مسئلہ یہ ہوا ہے آج بولنی آج عزت کے قابل ہوتا ہے تو کوئی دوسرا بندہ اس کو عزت دیتا میں عزت کے قابل ہوں اس لئے تم نے مجھے عزت بھی دی وہ غلطی کی بہت دیتا ہے وہ تمہارا مسئلہ ہے میرا نہیں ہے بھائی میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں لوگ میں اسی طرح سے میری عزت کرتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ سیاست میں آنے کا مجھے بہت شاہ ہوگا ہے یہ تو میں نے پوچھائیں گے اصل سیاست والا تم نے سوال کیا دنے آدھر گھنٹے پہلے نہیں آدھر گھنٹے کھاں ابھی تو بڑی دیر ہو جی تھی آپ کو آپ کو مزا لے لگایا بارہ منٹ چونتیس سیکنڈ پہلے آپ نے سوال کیا دا نا پی ٹی پی ٹی پہلا مسئلہ یہ ہے پاکستان تیاریکن صاحب کا نیو یورک میں صدر بننے کے لئے لوگوں کی کمپینگز چلتی ہیں لوگ صدر بنتے بھی ہیں اس ووٹنگ کے لئے جو یہاں پہ لوگ ہیں اس کے لئے پیسہ لگتے ہیں یہاں پھر بھی پیسہ لگتا ہے یوں سمجھ رہے کہ ووٹ بھکتا ہے کیا ہے میں آپ کو ایک کے دو رال دوں اور میں آپ کو اقول ہوں کہ آپ نے جانے کے ووٹ دینا ہے سنوڑے ہیں میرے بات میرے بات سمجھ جا رہے ہیں اور نہ ہی مجھے انٹرسٹ ہے آخر میں ایک سوال کروں گا آپ سے ختم کروں گا یہ بکواس کرنا چاہ رہا ہوں میری بات سن لو میری بات کمپلیٹ ہونے تو بلے ہیں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی اس بندے کے پاس پچاس ہزار ڈالر ہے اس بندے کے ساتھ میں ہوں وہ بھی اچھت ہے ان کے میں بہت تعریفیں کرتا تھا لیکن ابھی والے وہ بھی بہت اچھے ہیں اچھا صحیح ہے ٹائم میرے پاس بلکل نہیں ہے زیادہ اچھلنے کی ضرورت نہیں ہے میں بیٹھا ہے میں کہاں اچھلو پاکستانی کمیونٹی کے بارے میں کچھ کہیں گے کچھ کس تھوڑی سے الفاظ پھر ختم کریں گے پاکستانی کمیونٹی کے بارے میں کیا کہوں گے پاکستانی کمیونٹی پاکستانی کمیونٹی ہے پنجابیوں کی ہیں پنجابی کو اچھے بھی ہیں کوئی ڈاکٹر بھی ہیں کچھ پولیس میں بھی ہیں زیادہ پاکستانی فاری ہے بلکل مطلب جسے آپ بولیں بلکل ہی ختم ٹائپ کی یہ آپ خود پھیکیں گے اور آج کے بعد آپ بھی نہیں دکھیں گے اور یہ بھی نہیں دکھے گا ناظرین یہاں پہ کرتے ہیں پروگرام ختم میرے چہرے پر بلکلی پیکو کی بارش ہو چکی ہے میں نے اچھا تھا کہ میں آئندہ کبھی اس برے خواب سے گزرو یہاں دیں اجازت اگلی ہفتہ ایک نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ میرے بار ٹائمز آئے ہاں